اس ویڈیو میں ہم برڈ بلومیج کالریشن اور اس کی مینٹیننس کو ڈسکس کریں گے تو برڈز جو ہے یہ اپنا بلومیج جو ہے اس کو نیٹ کلین اور جو ہے وہ مینٹینڈ فارم میں رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کس کس طریقے سے ہوتا ہے سب سے پہلا پروسس ہے پریننگ پریننگ جو ہے اس میں برڈز اپنی جو بل ہے اس کو رب کرتے ہیں فیدرز کے اوپر اور فیدرز جو ہے ان کو اپنی بل کے اندر رکھ کے بل کے اندر سے گزارتے ہیں اور جو فیدرز ہیں ان کو اپنی پوزیشن پر رکھتے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ جو ہیمیلائی ہیں یا انٹر لکنگ جو ہم نے سٹیڈی کیا تھا ہیمیلائی انٹر لکنگ سٹرکچرز ہوتے ہیں باربز کے اوپر تو وہ ڈس لوج ہو گئے ہوتے ہیں جب برڈ اپنے فیدر کو بل کے تروں گزارتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ان کی دوبارہ سے انٹر لکنگ ہو جاتی ہے اور فیدرز جو ہیں وہ اپنی پوزیشن پر رہتے ہیں پریننگ میں ایک دوسری چیز جو ہے جس کو ہم پرین گلینڈ یا آئل گلینڈ بھی کہتے ہیں اور یہ برڈ کی جو تیل ہے اس کی بیس پہ موجود ہوتا ہے جیسا کہ آپ اس فگر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پرین گلینڈ ہے جس کو ہم یوروپیجیل یا آئل گلینڈ بھی کہتے ہیں برڈ بھی اس کے لیے کیا کرتے ہیں کہ اپنی جو بل ہے اس کو رب کرتے ہیں اس گلینڈ کے اوپر جو آئلی سکریشنز ہوتی ہیں ان کو پھر اپنے فیدرز کے اندر جو ہے وہ سپریڈ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے جو فیدرز ہیں یہ لبریکیڈ ہو جاتے ہیں سکریشنز جو ہیں یہ پلومیج کو واتر ریپیلنٹ بنا دیتی ہیں نیکسٹ ایک بہت انٹرسٹنگ پروسس ہے برڈز کے اندر جس کو ہم کہتے ہیں انٹنگ انٹنگ ایک ایسا پروسس ہے جس میں جو کہ سونگ برڈز جو ہے ان میں کامن ہے اور اس میں یہ برڈز کیا کرتے ہیں کہ اپنے فیدرز کو پھلا کے کوئی بھی انٹ ہل جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بیٹھ جاتے ہیں اور فورس کرتے ہیں انٹس کو کہ وہ ان کی باڈی کے اوپر جو ہے وہ آ جائیں ٹھیک ہے جب انٹس ان کی باڈی کو کور کر لیتی ہیں تو یہ اپنی بل کو یوز کرتے ہیں انٹس جو ہیں ان کو اپنے فیدرز کے اندر رب کرتے ہیں یہ بیسی کے لیے کیوں ہوتا ہے کہ جو انٹس ہیں یہ فارمک ایسیڈ پروڈیوز کرتے ہیں اور فارمک ایسیڈ جو ہے یہ ٹاکسک ہوتا ہے فیدر مائٹس جو ہے ان کے لیے اور یہ اس جو فنومنہ ہے انٹنگ کا اس کو اپنی سکن اور فیدرز کو پیرسائیٹس جو ہے ان سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں اگر ہم پلومیج کلریشن کی بات کریں تو کلرز جو ہے یہ دو ٹائپس کے ہوتے ہیں it might be due to the feather pigments pigments جو کے فیدرز کے اندر موجود ہیں ان کی وجہ سے جو ہے فیدرز کلر دیتے ہیں یا پھر سٹرکچرال کلرز ہوتے ہیں جو پیگمنٹس ہیں یہ بیسی کے لیے جنیٹک بیسیز بھی ہو سکتی ہیں ان کی اور کچھ کیسز میں کیا ہوتا ہے کہ جو ان کی ڈائٹ ہے برڈز کی ڈائٹ ہے جیسے کہ فروٹس ہیں جن کے اندر کروٹینائیٹ پیگمنٹس ہوتے ہیں تو ان کی وجہ سے ان کا جو ہے وہ برائٹ بلومج کلریشن ان کو ملتی ہے نیکسٹ اگر سٹرکٹرال کلرز کی بات کی جائے تو سٹرکٹرال کلرز جو ہیں یہ بیسی کے لیے جو فیدرز سرفس ہے اس کے اوپر اررگولارٹی کی وجہ سے جو لائٹ ڈیفرنٹ وییویلنٹس کیو دیفرنٹ اینگلز پر ریفلیکٹ ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو کلرز ہمیں نظر آتے ہیں اور جو آپ کو بلو فیدرز نظر آتے ہیں یہ باربز اس کے اوپر ایک پورس نون پیگمنٹی ڈیوٹر لیئر ہوتی ہے جو کہ بلو ویویلنٹ کی لائٹ کو ریفلیکٹ کرتی ہے اس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ بلو کلر نظر آتا ہے ٹھیک ہے اور اسی وجہ سے جو مثال کے طور پر کچھ برز جو ہیں جب وہ موف کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ان کا جو کلرشن ہے وہ انٹرچنجنگ کلرز نظر آ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ ایک انگل سے دیکھتے ہیں جب وہ موف کرتے ہیں تو اسی جگہ پہ آپ کو کوئی اور کلر نظر آ رہا ہوتا ہے اس فینومنو کو ہم کہتے ہیں ایری ڈیسنس ایری ڈیسنس جو ہے یہ بیسیکلی کس وجہ سے ہے دیو ٹو دو ریفلیکشن اور ڈیفریکشن آف لائٹ اڈیفرنٹ اینگلز لائٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ویویلنٹ کی لائٹ جو ہے جب ریفلیکٹ بیک ہوتے ہیں تو آپ کو ڈیفرنٹ کلر نظر آ رہے ہوتے ہیں اور یہ کیوں ہوتا ہے کیونکہ فیدر کی جو سرفس ہے اس کے اوپر ایری ڈیسنس ہوتی ہیں نیکسٹ یہ جو ایری ڈیسنس کا پروسس ہے یہ موسٹلی جو ہے ہمینگ برڈز میں ہوتا ہے اور یہ جو کلر پیٹرنز ہیں برڈز کے اندر ان کے فنکشنز کیا ہیں یہ سپیشیز اور سیکس ریکنیشن کے لیے یوز ہوتے ہیں اور سیکشوال اٹریکشن کے لیے یوز ہوتے ہیں اور ایک اور میجرین کا فنکشن ہے کرپٹی کلریشن کرپٹی کلریشن بسیکلی ایسی کلریشن انیمالز یوز کرتے ہیں اپنے انوارمنٹ کے ساتھ لینڈ ہونے کے لیے to protect themselves from the predators ٹھیک ہے this was all about the پرویچ کلریشن and maintenance